اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کالا جو علم ہے اس کے ذریعے کوئی اچھا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھنے سے اور جب وظائف کرنے سے اور مسطون دعائیں پڑھنے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا تو پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو حال کرنے کے لیے کالے علم سے مدد حاصل کریں یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ایسے لوگوں کا عام طور پر اللہ پر یقین کمزور ہوتا ہے ان کا تصور اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا اور بعض لوگوں نے بعض خاص طور پر خواتین نے مجھے میسیجز میں فاضح طور پر یہ صاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم جو ہے وہ وظائف بھی کرتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا نعوذ باللہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے کہنا تو آج اس حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وہ ایک آیت ہے ایک دو آیت آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بات آپ پر واضح ہو جائے گی سورہ حج ہے اور سورہ حج میں کی آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر پندرہ ہے آیت نمبر پندرہ ہے اس آیت نمبر پندرہ سے پہلے آیت نمبر گیارہ جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالی نے ایک نقشہ کہنچا ہے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْلُ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیِ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں بیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں یعنی وہ صاحبِ عظیمت نہیں ہوتے میدان میں کود کر وہ اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں جیسا کہ آج بدقسمتی سے ہمارا حال ہے کہ ہم صاحبِ عظیمت نہیں ہیں بس کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِتْمَا النَّبِهِ اگر اس کو اس اللہ کی بندگی کرنے کے نتیجے میں کوئی خیر ملے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے بڑا مطمئن ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے کوئی فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں اگر اس کو اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی فتنہ کوئی آزمائش کوئی پرشانی یہ چیز پہنچے انقلابہ علاوج کی تو پلڑ جاتا ہے یعنی وہ اللہ کی جو بندگی کر رہا ہے اگر تو اس کو اللہ کی بندگی کرنے سے فائدہ مر رہے تو بڑا مضمئن ہوتا ہے اگر اللہ کی بندگی کرنے کی دیجئے اس پر آزمائشیں تکلیفیں دکھ درد آتے ہیں تو وہ پھر پلڑ جاتا ہے الٹے قدموں پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کی بندگی سے اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا خسر دنیا والآخرہ کہ ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ذالکہ ہوا الخسران اور مبین اور جس کی دنیا اور آخرت دنیا برباد ہو جائیں فرمایا کہ عظیم خسران اور عظیم نقصان ہے یہ تو ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حد کی آیت نمبر گیارہ کے حوالے سے بتا دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا نقشہ کھجھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کوئی یعنی ایک کرنسی سمجھ رکھا ہے اللہ کی بندگی کوئی ایک ایسی کرنسی سمجھ رکھا ہے کہ جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا اعتبار وہ اپنے نفر و نقصان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بارال اب میں آتا ہوں اس اصل آیت کی طرف جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں آیات سے نمازوں سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا اس لئے ہم کال علم کی طرف جا رہے ہیں یہ وضائف ہمیں فائدہ نہیں دیتے اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ان کے بارے میں آیت نمبر پندرہ میں کیا فرمایا فرمایا من کان یظنو اللین سرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں یا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا دنیا میں اور نہیں کرے گا آخرت میں یعنی جن کا جو اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں جن کا یہ تصور خیال ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا وہ کیا کریں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَائِ تو اسے چاہیے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے ثُمَّلْيَقْتَعَ فَلْيَمْدُرْ حَلْيُذِحِبَنَّا قَيْدُهُ مَا يَغِيدٍ پھر دیکھ لے کے آیا اس کی اس تدبیر سے یعنی اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو اس کو ختم کر رہی ہے یعنی کر رہی ہے اب یہ آیت تھوڑی سی مشکل آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں تقریباً کوئی چھ سات کے قریب اقوال ہیں اس آیت کی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے مفسرین مختلف اقوال لکھیں لیکن باللہ ان سب کے میں اگر یہاں پر کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو وہ آپ خود ہی تفسیر کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کتنے اقوال لکھیں جو میرا اس وقت موضوع ہے اس موضوع سے متعلق جو قول یہاں پر فٹ آتا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس آیت کی مفہوم کے اعتبار سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے وہ ایک رسی لگائے اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے ساتھ ایک رسی لگائے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ یعنی پھانسی پہ لٹکا دے اور پھر وہ رسی کاٹے اور دیکھے کہ اس کا غم ہلکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یعنی جو اللہ سے مایوس ہو چکا ہے اور اس کو اللہ پر بروسہ نہیں ہے اللہ پر یقین نہیں ہے اور اس کے علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر پھندہ چڑھا دیں پھانسی پہ لگا دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت نمبر گیارہ میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایک شخص یعنی کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے کنارے گئے کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اگر اللہ کی بندگی سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور اگر ان پر کوئی تکلیف آزمائش آئے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر دوسروں کے ساتھ انہوں نے امیدیں لگائی رہتی ہیں رکھی ہوتی ہیں پھر کبھی ایک در پر جاتے ہیں کبھی دوسرے در پر کبھی ایک ہستانے پر کبھی دوسرے ہستانے پر وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اس دکھ کو تمہارا اس تکلیف کو اللہ نہیں دور کرے گا جتنے در در پر جا کر ٹھوکریں کھاؤ اور اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آسمان پہ جاؤ وہاں پر تکلی لگا کر وہاں پر شگاف کرو آسمان میں اور وہاں پر جا کر اللہ کی تقدیر کو تم موڑ سکتے ہو تو موڑ کے دکھاؤ اور اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو کہ اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی لگا کر اپنے آپ کو پھندہ لگا کر اپنا ختمہ کر دو اور دیکھو کہ تمہارے غم ہلکے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو یہ یعنی کہ ایک اس انداز میں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس آزمائش کو آزمائش نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اپنے لیے ایک پتنی کیا چیز سمجھ لیتا ہے اور اس پر صبر نہیں کرتا اس کے لیے ان آیات میں بڑی ہی زبردست ہدایات ہیں اس مرتصر وقت میں میں آپ کو پوری طرح اس بات کو سمجھانی سکا میں نے آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ذرا قرآن بجیر اٹھائیں تفصیل کو اٹھائیں اور اس آیت کی تفصیل کو ذرا بار بار تین چار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کا یقین بھی اللہ پر مضبوط ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ